دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں دوسرے مہینے کو سفر کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے تو چلیے بتاتے ہیں ویسے تو سب تاریخیں اسوی کی ہو یا ہجری کی سب کی سب اللہ کی ہیں مگر مسلمانوں کے نزدیک ہجری یعنی اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی بڑی قدر سمجھی جاتی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے زمانہ جہالت میں اس مہینے یعنی سفر کے اندر بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی مگر دوستو سفر کے مہینے کا نام سفر اس لیے رکھا گیا کہ عرب کے اندر جہالت کے زمانے میں محرم کے اندر قتل و غارت یعنی جنگ کرنا بالکل حرام سمجھا جاتا تھا اور جب محرم کا مہینہ مکمل ہو جاتا اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو اس مہینے کے شروع ہوتے ہی تمام لوگ اپنے گھروں سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے نکل جاتے اس مہینے کے اندر تمام گھر مردوں سے خالی ہو جاتے اسی وجہ سے اس کو سفر کہا جاتا ہے اور سفر کا لفظی معنی ہے خالی ہو جانا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بعد یہ تمام جہالتیں ختم ہو گئیں